موسیقی السلام علیکم آج کی ریسپی ہونے والی ہے بہت زیادہ شاندار اور میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آج کی اس ریسپی کو لے کر اور انشاءاللہ آپ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے جب آپ اپنے گھر میں مٹن کی یہ زبردستی ریسپی تیار کریں گے اور بہت ہی شاندار اور بس جھڑپٹ میں تیار ہوتی ہے تو چلیں سب سے پہلے فرسٹ سٹیپ کرتے ہیں لیکن موسیق کے بعد اپنے ویڈیو کو دیکھنا ہے پورا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں جی سب سے پہلا سٹیپ آ چکا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے یہاں پہ نمککہ لے لیا ہے اور گوش کے اندر میں اس طرح سے اس کو اس طرح سے سپرنکل کروں گی ایک طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی اچھے سے گوش میں سارے میں میں اس طرح سے نمک لگا دوں گی اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اس طرح سے جب آپ نے اپنے مٹن کو لگانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایک پیس کتنا زبردست ہے میں نے یہ بکرے کی ران کے سلائسز جو ہیں وہ لیے ہیں اور میں نے کسائی سے کہہ کے اس کو اس طرح سے مٹ سے کٹوا لیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہڈی جو ہے وہ بیچ میں اس طرح سے آئے گی تو اس طرح سے جب آپ بوٹی کو کٹوا کے جو ہے وہ لگواتے ہیں مسالے وغیرہ لگائیں گے اور پھر جب آپ اس کو ہم تیار کریں گے تو یہ ایک تو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگیں گے یہ پیسز اور کھانے میں تو لگیں گی ہی لگیں گے انشاءاللہ بہت مزیدار تو یہ دیکھیں ایک ایک پیس جو ہے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اچھے سے میں نے اس کو اس پہ نمک لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ سارا نمک کا جو فلیور ہے وہ ہمارے گوش کے اندر آ جائے جی تو اب آ گیا ہے سیکنڈ سٹیپ بہت یہ آسان سٹیپ ہے یہاں پہ دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میری ریسیبی میں استعمال کیا جانے والے گوشت کا وصن ہے دو کلو اسی حساب سے تمام مسالے میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ اپنے گوشت کے ویٹ کے حساب سے تمام مسالوں کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے بہت ہی تھوڑا سا آئل میں نے پین ملیا اور ہم اب اپنے گوشت کو جو ہے وہ یہاں پہ فرائی کرنیں گے اپنے گوشت کے اوپر ایک خیل جو ہے وہ آ رہی ہے تو یہ دیکھیں آہستا آہستا تھوڑی سی دیر میں بس یہ کلر آ جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ریڈس سا جو ایک کلر ہے لائٹ لائٹ سا یہ ہماری گوشت کے اوپر آنا شروع ہو چکا ہوا ہے بس اس سے زیادہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا ایک خوبصورت سا کلر جو ہے وہ بوٹی کے اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں بس اسی لیبل پر آپ نے بوٹیوں کو جو ہے وہ اتار لینا ہے ساتھ کے ساتھ میں اس کو اتار دی جاؤں گی اور یہ دیکھیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلزی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا بلکل تھوڑا سا یہ دیکھیں دو ٹی سکون میں نے آئل ڈالا اور سیکنڈ بیچ کو بھی میں اسی طرح فرائے کر لوں ابھی آپ کی ریسپی کا جو ہے وہ فرسٹ سیپ ہوا ہے اور ماشااللہ سے ہمارا جو گوشت ہے وہ کتنا زیادہ خوبصورت جو ہے وہ لگ رہا ہے اب ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ مسالے کیا لگانے ہیں تھنڈا کیے بغیر آپ نے گوشت کے اوپر مسالے نہیں لگانے آپ لوگ میری ویڈیو کو کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں اپنے شہر کا نام کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو دہی لے لی تھی اور ادھا کلو دہی کو میں نے چھنی میں ڈال کے رکھا تھا اور یہ دیکھیں کتنا کریمی ٹیکسچر جو ہے وہ ہماری دہی کا ہو چکا ہے کیونکہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ نچڑ چکا ہے تو یہ اس طرح سے ایک تھک سا پیسٹ بن جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آگئے ہیں جی یہ مسالے بہت ہی ہی مسالے ہیں دو چائے کے چمچ میں نے یہاں پہ دادری کھٹی ہوئی مرچ لی ہے ایک چائے کا چمچ میں نے یہاں پہ لال مرچ پاڑو لیا ہے ڈیڑھ چائے کا چمچ میں نے کوئی بھی برینڈ کا جو ہے وہ آپ تکہ مسالہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا چمچ میں نے گرم مسالے کا لیا ہے ایک چھوٹا چمچ میں نے یہاں پہ چاٹ مسالے کا لیا ہے تھوڑا سا میں یلو فوڈ گلر استعمال کر رہی ہوں اور ایک چھائے کا چمچ میں نے زیرے کو ہلکا سا بھون کے اس طرح سے کوٹ لیا ہے زیرے کو بھون کر ڈالنے سے ایک بہت ہی خوبصورت سی خوشبو جو ہے وہ گوش کی ریسپیز میں شامل ہو جاتی ہے آپ سیم یہی ریسپی چکن کے ساتھ یا بیف کے ساتھ بھی تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لسندرک کا پیسٹ، کیچپ اور سویا ساز شامل کی اس کے بعد لیمن نے چوڑ دیا تو ہمارا شاندار سا جو ہے وہ پیسٹ تیار ہو جائے گا اکثر جب آپ کوکنگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے سٹیپس کو سکپ کر دیتے ہیں اور انڈ ریزلٹ پہ فوراں پہنچ جاتے ہیں تو میں بلکل بھی اس طرح سے کوکنگ نہیں کرتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرفیکٹ ہماری جو ہے وہ ریسپی جا رہی ہے اسی بات پہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ہاتھ سے کرنے میں بڑی تکلیف آج ہو رہی ہے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا چھوٹا سا نہیں کافی بڑا سا مجھے تو بہت درد ہو رہی ہے اس کی ایکسیڈنٹ ہوا یہ کہ میرا ہاتھ جو ہے نا وہ گاڑی کے دروازے میں آ گیا میرے سے رویا ہی نہیں جا رہا تھا میں سوچ رہی ہوں کہ میں رو کیوں نہیں رہی ہوں اور اتنا زیادہ پین اور یہ دیکھیں میرے نیل کا کیا حال ہوا ہے یہ پوری میرے ہاتھ جو ہے یہ سو جا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میرا نیل میرے کام کرنے کی موٹیویشن جو ہے نا وہ مجھے نہیں روک سکتی کہ میں آپ کے لئے یہ مزے مزے کی ریسپیاں بناوں اور پتہ نہیں کیوں بس مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا ریسپیاں بناتے ہوئے میرا دن چاہتا ہے کہ بس جو چیز میں بنا رہی ہوں جو چیز جو ہے وہ جب میرے اردگرد کے سارے لوگ جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ اس چیز کو انجوئے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ کمال ہو گیا ریسٹورنٹ کب کھول رہی ہو تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور آپ سب کی پیار جو ہے وہ مجھے ملتا رہا ایسے تو انشاءاللہ ایک دن آپ جو ہے وہ میرے ریسٹورنٹ میں آکے یہ میری ساری جو میری فیورٹ فیورٹ سی ریسپیز ہیں اس کو کھائیں گے مجھے بڑا شوق ہے کہ میرا ریسٹورنٹ ہو اور اس میں جو ہے وہ سپیشیلٹی جو ہے وہ آپ کو سرف کی جائے اور یہ ہیدراباد دکن کا جو ریسپی ہے یہ اور وہاں پہ یہ بہت ہی خاص جو شادی بیعہ کے موقع پر اس کو بنایا جاتا ہے اور بہت ہی آپ کے جو دل کے قریب لوگوں ان کے لیے آپ اس کو بناتے ہیں اور وہاں پہ یہ بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ جو کھائی جاتی ہے اور جن لوگوں کو کھانے کا شوق ہونا تو پھر انہیں پکانا بھی بہت اچھا سا آنا چاہیے جی تو دیکھیں ہمارا خوشبودار سا مٹنچو ہے اس کو مسائلیں لگ چکی ہیں اور آپ نے اس کو کم از کم چھے سے سات گھنٹے کا ٹائم لازمی دینا ہے اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے تو آپ اس کو ایک دن پہلے بھی مسائلیں لگا کے لگ سکتے ہیں کوئی بلکل بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھا کچھ کومنٹس میں مجھے سوالات یہ آتے ہیں کہ ہم اس کو فریز کر کے رکھ دیں تو جی ہاں آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ایک ہفتے تک کے لیے دس دن کے لیے آپ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو فریزر سے نکالیے اور ائر فرائر میں آپ اس کو پکا سکتے ہیں اس گوشت کو بلکل آپ پکائے سکتے ہیں جو بھی میری ریسپی ہوتی ہے وہ ہمیشہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ وہ ملٹی ٹاسکر ہو آپ اس کو ائر فرائر میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو اوون میں بیک کر سکتے ہیں لیکن میں جو طریقہ بتاؤں گی وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر گھر میں اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اوثنٹک طریقہ جو ہے وہ اسے میں آپ کو اس ریسپی کو جو ہے وہ فائنل جوب سٹیپ ہوگا وہ کر کے بتاؤں گی یہ دیکھیں جی ہمارا مٹن آ چکا ہے بہت ہی اچھے سی یہ میرینیٹ ہو چکا ہے تو دیکھیں ابھی ہمارا گوشت آدھا کک ہے لیکن خوبصورتیاں آپ چیک کریں تیلوں سے آپ اس کو سجا دیجئے تو دیکھیں آگی نا بلکل شادی بیا والے مزیدار سے سٹیم روست کی لک اور تھوڑا سا ہم یہاں پہ فائل کو چھوڑی سے پرک کر لیں گے تاکہ اچھے سی سٹیم جو ہے وہ گوشت کی ہر پارٹ پہ پہ پہنچ سکے کوئی بھی بوٹی کا حصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ٹینڈر نہ ہو تو یہاں پہ میں اوثنٹک بے میں ہی سٹیم کر رہی ہوں بہت ساری سٹیم کی ریسپیز جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہیں آپ چاہیں تو وہ ساری ریسپیز بھی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں آہ میرے تو مو میں پانی آگیا اس کو دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں بوٹی کتنے اچھے طریقے سے گل چکی ہے ہاتھ لگانے سے جسٹ جو ہے وہ ملائی کی طرح آپ کی بوٹی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر تیر کس بات کی ہے ریسپی پسند آئی ہے تو لائک بٹن ضرور دبائیے گا اور ایک پیس کو ہم رکھ دیں گی ایسے تو جی کیسے لگی آپ کو پریزنٹیشن کیونکہ کھانے کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہو تب ہی جو ہے وہ گھر والوں کو جو ہے وہ بھوک لگی گی اور وہ دھیر سارا جو ہے وہ انجوائی کر کے کھانے کو کھا سکتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ فریچ سیلٹ بنایا ہے گرما گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ